سن بلوک آپ گھر پر کیسے بنائیں گے کیسے لگائیں گے اور سکین کو صورت سے محفوظ بنائیں گے جی ہاں تو آپ نے اس سن بلوک کو اپنی سکین کیر میں ابھی سے شامل کرنا ہے ہاتھوں پر پاؤں پر اور سکین پر تو لگانا کبھی نہیں بھولنا سن بلوک بنانے کے لیے یہاں پہ ایک باول چاہیے ہوگا تاکہ ہماری مکسنگ بہت اچھے سے ہو سکے فرس میں اس میں ایڈ کروں گی جی کوکونٹ آئل ایک چمچ ناریل کا تیل اس کی جگہ کوئی اور آئل یا کوئی اور تیل آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا تو یہاں پہ ایک چمچ کوکونٹ آئل کا ایڈ کیا ہے اور سیکنڈ میں اس میں استعمال کروں گی شیعہ بٹر شیعہ بٹر آپ کی سکین کو گہرائی سے وائٹ کرتا ہے لائٹ کرتا ہے تو اس کی جگہ بھی آپ نے کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنی تو ایس ایڈ اس میں میں ایڈ کیا ہے تین چمچ شیعہ بٹر کا ٹھیک ہے ان دی لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جائے گا زنک آکسائیڈ پاوڈر ایک چمچ یہ کیا چیز ہے جناب یہ ایسا کیمیکل ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نیجرل ہمیں ملتی ہے یہ کیمیکل وہ نہیں ہے جو آپ کی سکین کو نقصان دے بلکہ یہ وہ کیمیکل ہے جب آپ سکین پر اسے اس طرح سے اپلائے کرتے ہیں تو یہ ایک لیئر بنا لیتا ہے آپ کی سکین پر اور سورج کی شوائیں اس سے ٹکرا کر واپس سلی جاتی ہیں جن انگریڈینٹ کے ساتھ میں نے سن بلوک ریڈی کیا ہے وہ سب لنک بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گی اب میری بہت ساری بہنیں کہیں گے کہ آپ ہی آپ لنک کہاں شیئر کرتی ہیں جناب جب آپ مجھے کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں لنک چاہیے تو لنک میں ہمیشہ آپ کو میسج کر دیتی ہوں آپ کے ان باکس میں سینڈ کر دیتی ہوں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو مل بھی جائے گا کوانٹیٹی آپ نے سیم رکھنی ہے انگریڈینٹ آپ نے سیم ایڈ کرنی ہے اس کے بعد مکسنگ آپ نے دس منٹ تک کرنی ہے کیونکہ زینک اوکسائیڈ تھوڑا مشکل سے اجسٹ ہوتا ہے اور مکس ہوتا ہے تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیا واو ٹیکشوری سن بلوک کا بنا ہے آپ کو میں آج چیلنج کرتی ہوں کہ کسی بھی برینڈڈ سن بلوک سے زیادہ بہترین سن بلوک ہی ہے آپ اس سن بلوک کو بنا کر سات سے آٹھ مہینے تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اسے فریش میں نہیں رکھنا آپ نے ڈریکٹ اپنے ڈرسنگ ڈیبل پر رکھنا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی ایسی ہی رہے گی اتنا ہی کریمی رہے گا اور آپ کی سکن کے لیے تو بس لا جواب ہے چاہے آپ کی سکن اویلی ہے ڈرائی ہے ایکنی پرون ہے ہر سکن ٹائپ کے لیے بہت سوٹیبل ہے کیونکہ اسے پرسنلی میں خود استعمال کر رہی ہوں نہ سی فیس کے لیے بلکہ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے آپ کی بچوں کے لیے آپ کی گردن بہت زیادہ کالی ہو جاتی ہے گرمیوں میں ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے ہیں تو گرمیاں آ رہی ہیں جناب تو آج ہی بنائیں اور محفوظ کر لیں آج کا سنبلوک جو کہ آپ کی ڈیمانڈنگ ریکویسٹ تھی میری بہت ساری تقریباً ساری بہنیں اگین این اگین مجھے کہہ دی تھی کہ آپ ہی سنبلوک بنانا بتا دیں جو ہم گھر پر بنائیں تو آج یہ سنبلوک آپ کا برینڈڈ سنبلوک سے بھی زیادہ بہترین ہے تو آج کا سنبلوک آپ کا کیسا لگا کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس انسپائر کرتے ہیں اور تب ہی میں آپ کے ڈیمانڈ پر آپ کی لیے بہت ایفیکٹیو اور اپنے خود کی آزمودہ ریمیڈیز لے کر آتی ہوں تو آپ نے آج مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے آپ کے کمنٹ کا بھی انتظار رہے گا